اس دوران ایم پی اے بیٹی روبینہ شاہین اور سابق ایم این اے بیٹا خورم جہانگیر خان بھی ہمراہ تھے ڈرائنگ روم میں سیاسی امور پر گپ شپ بھی ہوئی آپ تو مسلم لیگی تھے پھر نواز شیف صاحب سے اختلافات کی وجہ کیا بنی ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ایٹی فائیب سے لے کے ایٹی ایٹ تک ایٹی ایٹ سے لے کے نائنٹی تک نائنٹی سے لے کے نائنٹی تک اچھے دوستانہ تعلقات رہے نائنٹی کے بعد انہوں نے ایسے فیل کر لیا میری سیاست ان کی سیاست کے لیے کوئی خطرہ بن لی ہے میری موجودگی میں میری دوستوں کے ٹکٹ ریفیوز کر رہے تھے تو یہ انہوں نے جو ہے وہ میرے ساتھ طرز عمل اختیار کیا کہ اس کو کبھی ایندہ اس پوزیشن میں نہیں رکھنا کہ اس کو کبھی آف فرز آئے ساتھ رکھو لیکن اس کو رگڑا دے کے رکھو کہ یہ اپنی صحیح پوزیشن پر رہے تو اس وجہ سے ہمارے درمیان دوری ہوتی چلی گی اس وقت پرویزلائی صاحب بھی کینڈیڈیٹ تھے میں بھی اپنے دل میں کینڈیڈیٹ تھا کہ یہ نواز شریف صاحب پرائیم منصب بنیں گے تو ہمیں موقع ملے گا کہ ہم چیم منصب بن جائیں تو چوری پرویزلائی صاحب کو اور مجھے دونوں کو انہوں نے کہا کہ یہ آپ تو ہمارے بھائی ہیں میں پرائیم منصب بن گیا تو آپ پرائیم منصب بن گئے لیکن چیم منصب بنانے کا فیصلہ میں نے غلام دروائی کا کھا لیا ہے نائنٹی تھری میں غلام دروائی صاحب کو کہہ کہ انہوں نے میرے ساتھ تکہ میں اس سلوک شروع کر دیا انہوں نے مجھے اور غلام دروائی کو اسلام آباد بلایا میں نے ان کو کہا کہ میاں صاحب پہلے تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ غلام دروائی میرے ساتھ بدتویزی کر رہا ہے تو آج تو آپ کے پاس آکے مجھے محسوس ہوا ہے کہ یہ آپ کی مرضی سے یہ کر رہا ہے تو میں نے کہا کہ اپنے دیرینہ دوستوں کے ساتھ یہ طرز عمل جو ہے یہ کسی صورت بھی سوٹیبل نہیں ہوتا اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کے ساتھ نہیں چلنا آپ کے خیال میں نواز شیف کے سیاسی زوال کی وجہ کیا بنی میں سمجھتا ہوں اس کو زوال آئی نہیں وہ تین دفعہ تو پرائیمنٹ سے بنائے دو دفعہ وہ چیمنٹ سے بنائے تو مسلسل اقتدار میں رہے ہیں یہ زوال کہا آیا آپ کو تو زردازی صاحب پنجاب کا ہٹ مین کہا کرتے تھے پھر ان سے آپ کی راہیں کیوں جدا ہوگی ان کی مہربانی ہے میرا میری انہوں نے عزت کی ہے میں ان کا اترام کرتا ہوں آج بھی اترام کرتا ہوں یہ میں نے تو ابھی کوئی پارٹی جوائنی نہیں کی میرے بچے پی ٹی آئی کے ٹکٹ اوڈر ہیں تو میں تو ان کا ٹکٹ اوڈر بھی نہیں ہوں پارٹی بھی جوائن نہیں کی اس لئے میری طرح ابھی کسی سے نہ جدہ ہوئی ہیں نہ کسی احساد ملی ہیں دو مرتبہ آزاد حیثیت سے الیکشن جیتنے کے بعد کیا آپ نے سوچا تھا کہ تیسری بار جب آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے تو آر جائیں گے نہیں نہیں سوچا تھا اور کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس حلقے کا بندہ کہ میں آر جاؤں گا اس حد تک کہ میرے مخالف جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ شام تک ووٹ ڈل چکے تھے تو وہ آرے بیٹھے تھے کیونکہ پبلک بائی انڈ آر جی میرے ساتھ تھی یہاں کی شرفہ میرے ساتھ تھے لیکن یہ تو کئی کہانیاں ہیں اس کے پیچھے کئی کہانیاں ہیں جن کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا کیا کوئی چاہتا تھا کہ آپ آر جائیں یہ بھی میں نہیں کہنا چاہتا اگر آپ آزاد ایسی ایسی الیکشن جیت جاتے تو کس پارٹی میں شامل ہوتے تو نیچرلی جو ہے وہ میں فیصلہ کرتا اپنے پچوں کے ساتھ مشورہ کر کے پی ٹی ای میں شامل ہوتے مشورہ کر کے کرتا جو بھی کرتا پیپل پارٹی کا پنجاب سے خاتمہ کیوں ہوا اس کی ایک ہی وجہ بتاؤں گا میں کہ مسلم ریق نواز کے ساتھ صلاح کرنے سے سیاست میں یا آپ حریف ہیں یا آپ حلیف ہیں اگر آپ سیاست میں اقتدار میں ہیں تو اقتدار کی پالیسز آپ چلائیں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کیا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ گورنمنٹ کو گرینٹ سائز کریں گے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا آپ کے لیے میں یہ کر کے دکھاؤں گا ہم کریں گے تو جب آپ گورنمنٹ میں بھی نہیں ہیں اور اپوزیشن کے رول آپ چھوڑ کے نواز شیف کے گھر چلے جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے اور صلح کرنے کے لیے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تو پھر لوگ اس بات میں بھروسہ کریں اور یہ بان میں نے سی اے سی کی میٹنگز میں تنداری صاحب کو اور بلاول صاحب کو کہا کہ پارٹی کا نقصان ہو رہا ہے اور نقصان کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جو مسلمدین کے ساتھ صلح کیے اس سے پارٹی کا نقصان ہو جائے گا نہ قابل اطرافی نقصان ہو جائے گا ہوا نہ قابل اطرافی نقصان کیا پنجاب کی تقسیم صرف سمبولک حد تک ہونی چاہیے یا پی ٹی آئی کو اب عددی سیاست سے بالاتر ہو کے سوچنا چاہیے یہ تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بھی محصر ہیں اس بات پہ کہ صرف زمانی کلابی تقسیم نہیں ہونی چاہیے بلکہ عملی طور پر تقسیم ہونی چاہیے اور جنوبی پنجاب کا جو سلوگن پی ٹی آئی نے لگایا ہے ان میں حقیقتن چیف سیکٹی اور آئی جی ہونے چاہیے اور چیف منسٹر ان کا اپنا ہونا چاہیے اور اسمجی ان کی اپنی ہونی چاہیے آئندہ انتخابات بھی آپ آزاد ایسیت میں لڑیں گے یا کسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہوں گے میری پوزیشن اس وقت ایسی ہے کہ جس میں میرے بچے جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہیں بڑا بیٹا میرا وہ پی ٹی آئی کا عددار ہے وہ سینئر وائس پریزنٹ پی ٹی آئی کے یہ لوکل بارڈیز کی الیکشن جو ہیں یہ کافی چیزیں کو ڈیٹرمنن کریں گے کہتے ہیں کہ پہلے جو الیکشنز ہیں ویڈیج کانسل کے اور نیبر روڈ کانسل کے یہ نان پارٹی الیکشنز ہوں گے اور اگلے الیکشن جو ہے متحصیل کانسل کے اور شہر کی منصورتی کے وہ پارٹی الیکشن ہوں گے تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ گورنمنٹ کی سکیم جو ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی لیکن جہاں تک الیکشن لڑنے کا تعلق ہے وہ اس سے ڈیٹرمن ہو جائے گا کہ ہماری فیملی کی سیاست جو ہے وہ کس طرح جاتی ہے بیٹی روبینا شاہین کے ہمراہ امیر بیگم وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا جہاں گاؤں کی غریب اور ہونہار خواتین کو فرنی تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ وظائف بھی دیے جاتے ہیں وکیشنل ٹریننگ سینٹر میں روبینا شاہین نے ہمیں خواتین کی تذہین اور آرائش کے حوالے سے بیوٹی کلاس کے ساتھ ساتھ جدید طرز کی کمپیوٹر لیب بھی دکھائی پنجاب میں آج بھی مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بہت سرانگ ہے تو کیا ان حالات میں پی ٹی آئی بلدیاتی انتخابات جیت پائے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک اپنی جگہ پہ ہے جیسے حکومتیں بن جانے کے بعد اپوزیشن کا ووٹ بینک جو ہے وہ حکومت توڑ دیتی ہے کام کر کے ڈیویلمنٹ کر کے لوگوں کے مسائل کو حل کر کے ایسے ابھی تک نہ ڈیویلمنٹ ہوئی ہے نہ کوئی ایڈنسٹیشن جو ہے وہ سنداز میں مضبوطی کے ساتھ جو ہے اس کے معاملات چلیں اس لیے نہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بنا ہے اور نہ نون کا ٹوٹا ہے ابھی تک تو یہ ہے اویلی لکھا میں پانچ کروڑ روپیہ ان کی میوسپر کمیٹری میں پڑھا ہے اور یہ پچھلے وقتوں کا پڑھا ہے اسی طریقے سے وزیرپور میں پڑھا ہے اسی طریقے سے دیبالپور منڈی احمد آباد میں پڑھا ہے اور اس کے منصوبے بھی بنا دیئے تھے تو وہ بنا کے بھیجے ہوئے ہیں لیکن اس پہ خاموشی ہے گورنٹو پنجاب کی جو لوگ آپ کے کینڈی ریٹ ہیں جن کو آپ نے ٹکٹ دیئے ہیں جو تھوڑے تھوڑے ووٹا سے لوس کر گئے ہیں بھئی ان کی انکاریجمنٹ کریں اگر آپ چاہتے ہیں پپلی میں محتاب رائے اور حافظ میاں آسم وٹو کے ہاں چائے پر گئے موسیقی